آج بھی حضرت فیض ملتا ہے ملتا ہے جی کوئی لینے والا ہو اقبال نے کہہ نہیں دیا داتا صاحب کا تو پیغام تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی زائل ہی نہیں بھئی کوئی فیض لینے تو آئے اگر کوئی لینے آئے اگر ہم خالی بھیجے تو پھر بات کرنا بتاؤ کون فیض لینے گئے اور اس کو نہیں ملا بلکہ میں کہتا ہوں یہ بھی داتا صاحب کا فیض تھا یہ بڑا بڑا معروف واقع ہے حضرتی کوئی تھا وہ مسلمان ہو گیا اس نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ دیا تو واہ اس کا نونی سے پڑھا جن کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے وہ جب قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت وہاں پہنچا جب حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے مبارک میں وہ تخت لانے والی بات اس نے حدیث بھی پڑھ رکھی تھی نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں تو اس نے دونوں کو ملایا تو اس نے وہ اس سے سوال کیا کہ بھئی پھر اس کا مطلب ہے اب بھی تو کوئی ایسا ہونا چاہیے نا جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ ہی تھے اب نہیں وہ ہی تھے نہیں وہ پاکستان آیا اور جب وہ داتا حضور کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ رونک لگی ہوئی ہے فیض کا سلسلہ جاری اور ساری ہے وہ داتا حضور آیا وہ لکھے ادھر ہی وہ داتا ساگ کی طرف سے اس کی راہ رمائی رابری کرنے کے لئے کو بندہ بیٹھا اس نے آت پکڑ کے بیٹھا لیا بیٹھے میرے پاس اور کہتا کیا ہے کہ حضرت کیا پسند کریں گے اس نے کہا میں اس وقت چائے پیتا ہوں تو کر چائے مل جائے انہوں نے ہاتھ اس طرح کیا سامنے کیتلی رکھ دی کہا چائے پیئیں وہ جب گورے نے دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کاپو بھی اس کے ہیں کیتلی بھی اس کی ہے اس نے کہا حضرت کیوں گا بعض میں ذرا تھوڑی سی اجازت دیں اس نے جا کے نے اپنی بی بی کو فون کیا اور کہتا کچھ عجیب ہوا اس نے کہا عجیب یہ ہوا ہے تم تو تھے نہیں اس وقت ہم دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں میں نے اسی طرح چائے بنائی اسی طرح کیتلی میں چائے ڈالی کپ رکھی رکھے کرسیاں رکھی ٹیبر رکھا میں بیٹھ گئے تم نہیں تھے بس سمجھ نہیں آئی سارا کچھ ہی غائب ہو گیا جب پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے یہ فیض جاری ہے ساری کو دیکھنے ہوں اللہ والے آج بھی وہ منظر دکھا دیکھتے ہیں جس کو دیکھنا ہو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائے سبحان اللہ را دکھائیں کسے کوئی راہ رہے ہو ہے منظر کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں دونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں فیض آم ہے لینے والا کوئی نہیں دیتے ہیں اگر کوئی چلا بھی کو کشو کرامات میں پھس گیا جو اصل تھا وہاں تک جائی نہیں سا خود میں پھس گیا اور بڑے بڑے پھسے ہوئے اگر کوئی نکالنے والا نام ملے تو بڑے بڑے پھسے ہوئے سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادرے کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی